احتساب تحریک انصاف کا ایک نعرہ تھا اور اس نعرے کو عملی جامعہ پہنانا ان کی ذمہ داری بھی ہے لیکن احتساب کا طریقہ کار ایسا ہو جو بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو شفافیت کے ساتھ آگے بڑھے اور ایسے تنازات کا شکار نہ ہو جائے جس سے پورے عمل کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ مشکوک ہو جائے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ احتساب تاب اچھے طریقے سے آگے چل سکتا ہے جب اس کا آغاز اوپر سے کیا جائے آپ گلی محلوں میں جا کے سو پچاس بیس روپے دس روپے بچانے کی کوشش کریں اس سے کہیں بہتر ہوگا کہ سو دو سو بڑی مچھلیاں جو ہے اس کے اوپر ہاتھ دالیں جس سے سبسٹینشلی آپ ایک میسیج جو ہے نیچلے لیول تک کنوے کر سکتے ہیں وہ پٹواری اور کلرک کے لیول تک میسیج خود ہی چلے جائے گا جب آپ پر بڑے مگرمچوں کو پہلے پکڑیں گے لیکن وہ پکڑنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پکڑ کے ان کو جیل میں بند کریں اور پھر مار کے رات کو تھانے دار اسے پوچھے کہ بتا تو نے چوری کیا کی اور کون سی کی اور کب کی یہ طریقہ کار پنجاب پولیس سو روہ رکھ سکتی ہے لیکن اگر آپ کو ایک آنٹیمیلٹی کا پروسس آگے بڑھانا ہے تو اس کا بنیادی طریقہ کار وہ ہونا چاہیے جو ویسٹن ورڈ میں یا ایک ترقی یافتہ ممالک میں ہیں وہ تحقیقات کرتے ہیں پورے شواہد اور ثبوت ہی کٹھے کرتے ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس لاتے ہیں جو کوٹ آف لاو کے اندر قابل قبول ہو جس کو عدالت بنیاد بنا کر اس ملزم کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا دے سکے ایسی ایویڈنس جو ہے وہ آپ سمیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو اگر ایسی ایویڈنس نہ ہو تو آپ کو تب تک اس شخص کے اوپر ہاتھ ڈال کے اس کو جیل میں بند کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے چاہے پورا شہر جو ہے اس کو دیکھ رہا ہو کہ یہ شخص جو ہے اس نے پیسہ بنایا لیکن آپ کے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے ہمارے پاس اس کی بدترین مثال نظر آتی ہے ناکامی کی ڈاکٹر آسم کے کیس کے اندر کوئی فور سکسٹی ٹو بلین روپیز کی کروپشن کا چارج لگا گیا چار سو باسٹ بہت بڑی ارب ہے چار ارب ڈالر کے قریب رقم بن جاتی ہے بہت ہیوڈ امانٹ آف منی ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس شخص نے دو تین سال کی وزارت کے دوران اتنا بڑا پیسہ کمالیا سزا ملنی چاہیی تھی سزا نہیں ملی اخیر میں چار شیٹ کیا گیا کس الزام کے اوپر کہ اس کے ہاسپیٹل کے اندر کچھ ایسے وانٹڈ لوگ تھے جو رینجرز اور پولیس کے ساتھ مقابلوں میں مطلوب تھے وہ وہاں جا کر علاج ان کا ہوتا رہا بزاتے خود یہ چیز ابھی اسٹیبلش ہونا باقی ہے کہ یہ علاج ہوا بھی یا نہیں ہوا لیکن چار سو باسٹھ ارب کی کروپشن وہ اگر آپ نے چارج لگایا ہے تو اس کے لیے کچھ تو سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہونے چاہیے چار سو باسٹھ ارب نہ سہی تو چار سو باسٹھ ملین روپے سہی مشکل سے چھالیس کروڑ بنتا ہے تو وہ اتنی بڑے آپ نے الزام کے بعد اگر اتنی چھوٹی سی ایک پینٹ امانٹ بھی اسٹیبلش نہیں کی تو آپ کا پورا عمل جو ہے اس کی کریڈیبلیٹی کے اوپر سوالیاں نشان اٹھ گیا کہ یہ تو سارا کچھ تھائی سنی سنائی باتوں کی اوپر تھا ثبوت نام کی چیز تو تھی نہیں عام طور پر کوئی شخص پیسہ وصول کرتے ہوئے کروپشن کا کوئی ریسید کاٹ کے نہیں دیتا کسی نے کروپشن لی کسی کانٹریکٹ کے لیے کسی نے سی این جی سٹیشن لگانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے تو اس کے لیے وہ کگی مار کے اپنی سائن کر کے دسخط کر کے کاپی کارٹ کے نہیں دیتا لیکن یہ جو تفتیشی ادارے ہیں ایف آئی اے ہے نیب ہے ان کی یہ بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بینک ایک آنٹس کو پروپ کریں اس کی جو ایسٹس ہیں اس کو پروپ کریں ایسٹس بیونڈ مینز یہ کانسپٹ ڈیولپ کیوں ہوا اور اس کو ایوال کیوں نہیں ہم کر سکے پاکستان کے اندر ہم نے نیب لوک اندر ڈال دیا لیکن اس کے پاس تحقیقات اور انویسٹیگیٹ کر کے اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی اہلیت نہیں ہے ایک شخص کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں اس نے سو رب کی کروپشن کی لیکن کہا جائے کہ ثبوت کہاں ہیں تو وہ پھر پریزیوم یا گوگل کر کے ثبوت نہیں نونے جا سکتے اس کے لیے تحقیقاتی اداروں کے پاس باقاعدہ ناقابل تردید قسم کے شواہد اور ثبوت ہونے چاہیے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اپوزیشن کے جو لوگ اندر ہیں کیا ایسے ہی اندر ہونے چاہیے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے